بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مہر عدل ناظرین آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے راز جو ہیں وہ شیئر کریں گے سفاری پاک کے بارے میں کہ کس طرح سے جانوروں کی جو ہے وہ دیکھ پال یہاں پر کی جاتی ہے اور کس کس جانور کی جو ہے وہ بریڈنگ کی جاتی ہے بریڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے یا وہ قدرتی طریقے سے گرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ مجود ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر سفاری زو غلام رسول صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لئے نکالا ان کی طرف چلتے ہیں بہتر وہ ہی گائیڈ کریں گے کہ کیا انتظامت ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی حد تک جو ہے صفائی کے جو بات کی جائے تو وہ بھی ذرا معاملہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ غلام رسول صاحب سفاری زو ایک جو اس کے بارے میں کونسپٹ ہے کہ کھلے جانور جس طرح جنگلوں کے اندر دیکھے جاتے ہیں اسی طرح ہے تو کس طرح سے جانوروں کو جو ہے وہ مینیز کرتے ہیں انسانوں کو خصوصی طور پر کیونکہ انسانوں سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ جانوروں کو کسی سے نہیں جی اس میں اس طرح سے ہے کہ سفاری زو لاہور میں جتنی بھی انکلوئیرز ہیں ان کا جو ایریا وہ ایکرڈ میں ہے تو مومن ہمارے جو انکلوئیرز ہیں وہ دیبن دس دس ایکرڈ کا ان کا سپین ہے اور ہر ایک انکلوئیر کے اندر دیرہا ہنڈرڈ آف ٹریز تو اینیمل کو آپ جسٹ لائک کلوز ٹو نیچر جو ہے ہم نے ایبیٹیٹ مہیا کی ہے اور اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر میں ہمارے پاس ایک پروپر ایک وٹرنی کے ٹیم جو ہے وہ موجود ہے جس میں ریجسٹرڈ گورنمنٹ سے ڈی بیم ڈاکٹرز ہیں ان کے علاوہ ان کی علاوہ ٹیم ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسرز کے اوپر اینیمل کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں اچھا غلام رسول صاحب ایک بڑا کونسٹ پایا جاتا ہے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ شوکیہ طور پر آپ کہہ لیں اپنے فن کے لیے جو خصوصی طور پر شیئرز ہیں لائنز آپ کہہ لیں ان کو پرائیویٹ لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے اور پھر ان کی دیکھ بال کا ایک طریقہ جو ہے کس طرح سے ہے اور یہ لیے کہاں سے جاتے ہیں کیا سفاری زو ان کو سیل آؤٹ کرتا ہے کوئی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آکے ایک کوئی ان کی آپ کہہ لیں کہ کروائی جاتی ہے آکشن کروائی جاتی ہے نیلامی کروائی جاتی ہے یا یہ پرائیویٹ جو ہے ان کو باہر سے ہی آؤٹ سارس کرتے ہیں جی اس وقت عرصہ دراز سے سفاری زو لاہور جو ہے وہ لائنز اسپیشلی کی کسی قسم کی خریدوں فروڑ یا سیلز وغیرہ کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہا ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر لائنز کے ایس اوپیز وغیرہ جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں لائنز کیپنگ کے پروپر ایک ایس اوپیز ہو اور جن جن لوگوں نے لائنز وغیرہ جو ہے رکھی ہوئی ہے ان کے حوالے سے ڈیٹیل ایس اوپیز جو ہے وہ جلد آ جائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کروائی ہوگی ان کی بریڈنگ کیسے کی جاتی ہے کہ ایک قدرتی طریقے سے خود ہی ان کی بریڈنگ جو ہے وہ جس طرح ایک میل فی میل کا آپ کہہ لیں یا پھر ان کا کوئی سائنسی طریقے سے کوئی اس طرح کا انتظام ہے کہ ان کی بریڈنگ کروائی جائے ان کی نسل کو جو ہے وہ بڑھایا ہے جی لائنز کی بریڈنگ کو ہم انکریج نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس لائنز کی ایک پہلے ہی ایک اچھی ریزنیبل پاپولیشن جو ہے وہ مچکود ہے لیکن بعض کو آج جو ہے وہ جو ایک پرائیڈ ہوتا ہے پرائیڈ میں جو میل میل اور فی میلز موجود ہیں دیفنیٹلی وہاں پر برس جو ہے وہ آتی ہیں اور پھر دیفنیٹلی پھر آگے ہم ان کو پھر پروپر ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اچھا جو ان کی تعداد بھڑتی ہے جب جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ خود ہی یہ قدرتی طریقے سے جو ہے ان کی پاپولیشن بھڑ رہی ہے جب ایک تعداد انکریز کر جاتی ہے آپ کے کچھ ایسو پیز ہیں یا جس کے مطابق کہ اتنے جانورز ہیں یا اتنے لائنز ہیں مصفاری زوز کے اندر رہیں گے اس کے بعد ان کا کیا طریقہ کار ہے کیا آگے دوسری زوز کو دیے جاتے ہیں یا پھر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان کے ہینڈ آور کر دیے جاتے ہیں وہ آگے جس طرح چاہے ان کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں جی دیکھیں میکمہ وائر لائف جو ہے پنجاب میکمہ ہمارا جو ہے اس کے ڈیفرنٹ زوز ہیں جہاں پر لائن کی فسلٹیز موجود ہیں جیسے مسال کے طور پر جلو ہے لہور جو ہے باولپور میں ہماری وائر لائف کی لائنز کی فسلٹی موجود ہے ڈی جی خان ہے لوئی بیر ہے تو ہم اپنی جو دپارٹمنٹ ایکسچینج ہم کرتے ہیں اس میں دپارٹمنٹ ایکسچینج کرتے ہیں پرائیوٹ لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں میکمہ وائر لائف جو ہے آپ کا میکمہ ہے وہ کس طرح سے جو پرائیوٹ لوگ ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جنہوں نے یہ رکھے ہوئے کیونکہ ان کی خاص کیئر ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی جائے ان کی فوڈ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو ایک الگ سے ریکوائرمنٹس ہیں تو کیا میکمہ وائر لائف کا کوئی اس طرح کا چیک انڈ بیلنس ان لوگوں پر ہے یا پرائیوٹ لوگ جو ہیں وہ ازاد ہیں اپنا مرضی سے رکھے ہیں تو ان کو جس طرح مرضی چاہے وہ استعمال کے رکھیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وائر لائف دپارٹمنٹ کے اندر دو بڑے ونگز موجود ہیں اس میں ایک ونگ جو ہے وہ زوزک ہے جس میں جتنے چڑیا گھر ہیں اور وائر لائف کے جو پارکس موجود ہیں ایک عام پارک ہوتا ہے اور ایک وائر لائف کا پارک ہوتا ہے وائر لائف کا پارک وہ ہے جہاں پر جنگلی جانور پرندے وغیرہ جو موجود ہیں اور وہ میکمہ وائر لائف کے انڈر آتے ہیں باقی جو جنرل پارکس وغیرہ ہیں وہ پی اچے کے انڈر ہے کوئی زلی انتظامی کے انڈر ہے جو ہمارا دوسرا ونگ ہے وہ بسیکلی فیلڈ کا ونگ ہے جس میں جہاں پر کوئی ڈیفرنٹ وائلیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اگر مثال طور پر لائنز وغیرہ کے حوالے سے ہے تو اس میں ہمارا جو فیلڈ کا ونگ ہے وہ کاروائی کرتا ہے جو زلی گورنمنٹ ہے ڈی سی کے آفیس سے جو اینا ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے اس لائنز کے لیے بقیادہ ایک این او سی جو اینا وہ لیا جاتا ہے کیونکہ لائن ایک ڈینجرس اینیمل ہے ایک ایسا اینیمل ہے جو کہ انسانوں کو نقصان بچا سکتا ہے اور شہری عبادی میں جو اینا اس کی موجودگی کسی بھی وقت خدا نہ خاصدہ وہ اینیمل وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے تو it can cause serious damage تو اس کے لیے ڈی سی صاحب کا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا جو متعلقہ ظلہ ہے وہاں سے این او سی جو ہے وہ منڈیٹری ہے تو فرسٹ او فال جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ اپنی درخواست جو ہوتا ہے وہاں سے وہ درخواست جوتی ہے وہ وائلیف ڈپارٹمنٹ کو مارک ہوتی ہے وائلیف ڈپارٹمنٹ کے بعد جب ہی درخواست آتی ہے تو وائلیف ڈپارٹمنٹ کا ظلے کا جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے وہ اس فیسلیٹی کی انسپیکشن کرتا ہے کہ اس میں جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ جی وہ فیسلیٹی اس کی لمبائی چڑائی انچائی کچھ خصوصی سٹینڈرز ہیں وہ اس سٹینڈرز کو میٹ کرتا ہے نہیں کرتی وہ فیسلیٹی تو اس کے بعد جو جو ہوتی ہے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ بجوائی جاتی ہے ڈی سی آفیس کو جیسے الٹی میٹلی اس کے بعد جو ہے نو سی ایشو کیا جاتا ہے اچھا اس وقت سفاری زو میں کتنے آپ دیکھ رہے ہیں ان کلوئیز ہیں اور کتنے تقریباً ٹوٹل کتنے جانوروں کی جو دیکھ بال کا ذمہ وہ آپ کے ذمہ ہیں سفاری زو لاہور میں اس وقت جو ہمارے پاس ڈیئر سپیچیز ہیں ہرنوں کی مختلف اقسام اگر ہیں ان کی تعدادہ زادہ ہے جو تقریباً پائپ ہنڈر پلاس ہے اور لائن ٹائگر جو ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً نائنٹین ٹوٹل ہیں اور پھر برڈز ہیں اس طرح سے تقریباً کو ایٹھ ہنڈر پلاس جو ہیں وہ برڈ سپیچیز ہمارے پاس موجود ہیں ایک اور مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل بتایا گیا کہ لاہور زو بند ہو گیا اس میں ابھی رنویشن کا کام جا رہی ہے وہاں سے جانورز جو کچھ پرندے اور جو کیریج کے ذریعے آ سکتے تھے وہ یہاں باری زیلی ان کو یہ ماحول پروائیڈ کیا گیا ہاں کے اوپر کتنا بوجھ بڑا کام کا اور کس طرح سے یہ سارا ایک دم سے کہ سفاری زو کو دوبارہ سے جان اس کے اندر جو ہے وہ پھونکی گئی کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہی بھی ملی دیکھیں دیفنیٹلی وزٹرز جو ہے نا ان کا شفٹ ہوا ہے سفاری زو لاہور کا جو وزٹر ہے وہ بڑھا ہے اوویسلی لاہور زو کا جو وزٹر ہے وہ بھی سفاری کی طرف اس نے جو ہے وہ روک کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی استعدادے کار جو ہے نا وہ بڑھائی ہے اور ہم نے بھی کچھ نیو سٹاف جو ہے اندر ڈیلی بیسنس کو انگیج کی ہے تاکہ ایچ آر جو ہے نا وہ سفائی کی کمپنی کی ہم نے ختمات لی ہیں اور جو سروسز ہیں اس کو ڈیورسی فائیڈ کی ہے ہم نے جیسے الحمدللہ الحمدللہ جو وزٹر آ رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم اچھے سے اچھے کٹر کریں یہ سارے جانور اب لاہور زو یہ تمام برڈز لاہور زو سے یہاں پر شفٹ ہوئے ان کو واپس کریں گے یا اپنے پاس رکھیں گے نہیں ہمارے پاس اس میں ایک تو یہ ہے کہ لاہور زو سے بہت کم جانور پرندے ہمارے پاس آئے ہیں تو جو گیسٹ آنیمل ہوتا ہے وہ پھر الٹی میٹلی جس فسیلٹی سے آتا ہے وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوتا ہے یہ روٹین پروسیجرز ہیں انکم پہ اثر بڑے گا نا سفاری زو ایک اچھا عید کے دنوں میں ابھی آپ مجھے سے بات کر رہے تھے کہ ایک اچھی انکم جرنیٹ کی ہے سفاری زو نے اس بار جو ہسٹری کے اندر میرا خیل پہلی دفع ہوئی ہے تو جب جانور چلے جائیں گے پھر لاہور زو کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائیں گے ہمارے پاس لاہور زو کے بہت کام انیملز ہیں جو موسٹلی انیملز ہیں وہ ہمارے ادھر کی بریڈ ہیں یا وہ ہمارے پرمنٹ انیملز ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ لاہور زو کی رینومیشن کے بعد یہاں سے کوئی انیملز کا ماس شفٹنگ ہوگی ایسا بالکل بھی نہیں ہے لاہور زو آلدھو پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے لیکن وہاں پر انیمل لاہور زو کے اپنے موجود ہیں وہاں پر کافی سارے سارے انیمل موجود ہیں اور لاہور زو میں جو نیو اینیمل پرچیز ہونے تھی وہ بھی بہت سے انیملز آگئے ہیں ہمارے پاس جو ڈیویلمنٹل پروجیکٹ تھا اس میں جو کبیسٹی تھی اس میں سے بہت سے انیملز یہاں پر نیو ایڈ کی گئے ہیں اور جو ابھی انیمل ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے انیمل شفٹ ہو کے لاہور زو چلا جائے گا بہت شکریہ جی ناظرین غلامر سول صاحب ایک ڈیٹیل گفتگو میرے ساتھ کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ شیروں کی بریڈنگ خصوصی طور پر بتائی کہ ان کے کچھ ہیسو پیس بھی تیار ہو رہے ہیں اور شیروں کی بریڈنگ جو ہے وہ سفاری زو کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی ہے اور سیل پر جیز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور خصوصی سب سے اہم بات کہ یہاں پر جو جانوروں کو ہے وہ قدرتی محول کے انتہائی قریب جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جانور جو ہے یہاں پر سفاری زو کے وہ اپنے آپ کو جو ہے اسی طرح فیل کرے کہ جس طرح ایک قدرتی محول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو یہی ان کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ ہمارے لیے ایک کلچر بھی ہے اور اس طرح کی خدمات جو ہیں وہ لاہور سفاری زو کی جانب سے جو ہے وہ جاری رہیں گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد